حضرت خاجہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا سن 1835 اور ان کی پیدائش کا مقام زلہ جھنگ صوبہ پنجاب ہے خاجہ صاحب کے والد نور محمد صاحب کا لگاؤ تصوف کی طرف تھا انہوں نے حجاز مقدس کا سفر کا ارادہ کیا اور بہاور پر کے قریب پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا اس طرح حضرت خاجہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ یتیم ہو گئے دوران سفر ان کی دوستی اور ملاقات مولوی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ سے ہوئی اس جگہ کا نام بستی مولویاں تھا یہیں پر حضرت کو ایک مدرسے میں داخل کرا دیا گیا سندھ کے علاقہ بھرچونڈ کے رہنے والے ایک بزرگ حافظ محمد صدیق رحمت اللہ علیہ اس مدرسہ میں آئے تو اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے گئے آپ بھرچونڈ میں تقریباً 20 سال حضرت حافظ رحمت اللہ علیہ کے پاس رہے انہی سے بیعت ہوئے اور ان کے خلیفہ بھی مقرر ہوئے پھر خانپور کے قریب گھنے جنگلوں میں زمین خرید کر ایک چھوپڑا بنایا اور سرکنڈوں کی بار بنا کر مسجد کی جگہ مقرر کی اور ذکر و مراقبہ شروع کر دیا بعض میں حضرت مولوی عبدالقادر بھی ان کے پاس تشریف لے آئے ان دنوں حضرت مولانا مبیدلہ سندھی جو کہ حضرت حافظ محمد صدیق بھرچونی کے مرید تھے وہ تحریک ازادی ان کے لیے افغانستان جا رہے تھے اپنی بچی اور اپنا سامان حضرت عبدالقادر کے پاس چھوڑ گئے اور اجازت دی کہ ان کی بچی کا نکاح کسی دیندار شخص کے ساتھ کر دیا جائے چنانچہ جب حضرت خاجہ غلام محمد دین پوری کی پہلی اہلیہ موترمہ پوت ہوئی تو حضرت عبدالقادر نے عبداللہ سندھی رحمتالالہ کی صحبزادی کا نکاح خاجہ غلام محمد دین پوری کے ساتھ کر دیا دین پور تاریخ آزادی اہین کا مرکز تھا حضرت خاجہ غلام محمد دین پوری نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی حضرت شیخ الحند مولانا محمود الحسن اور محدث عالم انور شاہ کاشمیری فرماتے تھے حضرت خاجہ غلام محمد دین پوری ولیے کامل ہیں ایک مرتبہ حکیم الامت اشرف علیتان ویرہ مطلعہ لے مولانا عبداللہ سندھی کے ساتھ دین پور تشریف لے حضرت دین پوری ان کے لئے سڑھ پر تشریف لے جب دور سے حکیم الامت کی نظر حضرت دین پوری کے چہرہ پر پڑی تو خوراں گھوڑے سے اترے اور فرمایا عبداللہ تم نے مجھے مار ڈالا مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ اس درجے کا کامل ولی یہاں رہتا ہے حضرت خاجہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ دین پور میں مدفون ہے اسی قبر افتان میں حضرت مولانا عبیداللہ سندھی مولانا سراج رحمت اللہ علیہ وہ بھی یہی بے آرام پرواہ ہیں حضرت عبدالقادر جن کا ذکر ہم نے اوپر کیا مولانا عبدالشکوردین پوری رحمت اللہ علیہ کے دادا